اگر بھگوان چلاک نہ ہوتے تو راکشتوں کو ہرا پاتے وہ چلاک ہے تو راکشتوں کو ہرایا ہے اسی پرکار سے آپ بھی بھگوان بننے کی کوشش کریں راکشت بننے کی کوشش نہ کریں پر چلاکی اندر لائے اور وہ چلاکی لانے کا طریقہ آج آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ کیا ہے گھر کی سب سے پہلی روٹی جو بنتی ہے وہ اتار کے رکھ لو اور اس کے بعد جب آپ سارے مہمبروں کو وہ روٹی باٹھ دیتے ہو وہ کھا لیتے ہیں سب اس کے بعد وہ روٹی اٹھاؤ اس کا آدھا حصہ کر کے جا کے گائیں کو دو آدھے سے آدھا کتے کو دو آدھے سے آدھا کووہ کو دو اب اس کی تھیوری سن لیجیے گائیں کو جب آپ آدھی روٹی دینے جاتی ہو اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر ہوگی اس کے اندر شکر کی وہ اوڑزہ ہے آپ پورے ورلڈ کے اندر ایک بھی جانور گائیں جیسا اور دکھا دو جس کے دودھ کے اندر اتنی طاقت ہو جس کے گوبر کے اندر آپ کو پتا گائیں کے گوبر کے اندر کبھی کیڑا نہیں پڑتا ہمارے یہاں رسوئیوں کے اندر گائیں کے گوبر کا لیپ کیا جاتا تھا وہ اس لیے نہیں کہ پتا نہیں کیا اس کے اندر سائنس ہی کہ گائیں کے گوبر کے اوپر کوئی کیڑا مکوڑا مچھر چڑتا ہی نہیں ہے یہ ریزن ہے سمجھے اس کی وجہ سے گائیں کے گوبر کا لیپ ہمارے یہاں رسوئیوں میں کیا جاتا تھا کہ کھانا شد رہے گا کوئی کیڑا مکوڑا اس میں نہیں آئے گا اس کا موتر اس کی تو آپ نے سنی رکھی ہیں لوگ گوہ موتر تک پیتے ہیں اندر سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے اور اس کے کل شریر میں سے جو اوزہ نکلتی ہے جو میاں بی بی کا سکھ بھوگنے والا ہے جو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سوچ کو انہینس کرنے والا اور سوچ کے اندر جوش پیدا کرنے والا جو گن ہے نا وہ صرف گائم اسی لیے آج کی ڈیٹ میں یوگی جیچھائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ گائے ہوگی بہت سیوہ کرتے ہیں اور ان کے اندر جوش کتنا ہے یہ کر رہے ہیں تو اب یہ چیز گائیں کے پاس سے یہ ارجہ لے لیا آپ نے پھر دوسری ارجہ آدھی سے آدھی کتے کو کتے کے اندر ہنڈڈ پرسنٹ وفاداری کا گن ہے کتہ امیڈیٹلی پچانتا کہ کون بد نیتی کا ہے کون اچھی نیت کا ہے کتہ سنکہ ہی کر دیتا ہے اور جو سب سے بڑی بات وہ یم کی آہٹ کو بھی پہچان لیتا ہے یہ کتے کے اندر گن ہوتا ہے تو یہ والی ارجہ کی کہ آپ کو حضور نہیں ہے کہ آپ دشمن کو پہچان سکو اور سامنے والے کے بھاو کو پڑھنے کی کلا آپ کے اندر آ جائے یہ بھاو کو پڑھنے والی جو کلا ہے یہ کتے کی شریر میں سے نکلنے والی ارجہ جب آپ سونکتے ہو تب آپ میں پیدا ہوتی ہے اس لیے امیروں کے گھروں میں جا کے دیکھو کتنے کتے ہیں اور کتوں کو بچے سے زیادہ اچھی طرح رکھتے ہیں کوئی کمی نہیں کرتے اس لیے وہ امیر ہوگے تیسرا کہوہ دھرتی کے اوپر کہوے سے چلاک جانور کوئی نہیں ہے لومڑی بھی نہیں ہے لومڑی تو چلاک بنی گئی نا لومڑی اس سے دس پرسنٹ ملی کہوے سے کہوہ اترا اور اوپر سے کہوے کی جو سب سے بڑی خاصیت کبھی تم نے اپنے جیون کال میں تیرے ممی نے تیرے پاپا نے تیرے دادہ دادی نے بیٹا کبھی کہوہ مرا ہوا دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سائنٹس کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے بارہ سال کی عمر ہے کوئی کہتا ہے پہنتیس سال کی عمر ہے نہیں بیٹا کہوہ کی عمر سیکڑو سیکڑو سال ہوتی ہے مرتا نہیں ہے اور اس میں پرماتمہ نے ان کو گن ایسا دیا ہے کہ چلاکی اور فرتی ان کی رگ رک میں ہے گصہ رگ رک میں ہے اپنی چیز کو حق سے حاصل کرنا اور جو ان کے کھلاف گیا اس کو سجا دینے کا ان میں اتنا جبردست گن ہے آپ ایک بار کوئی کو مار کے دیکھ لو آپ کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کوئی اور سارے کوئی من رہا کے وہاں کٹھے ہو جائیں گے یہ والے ان کے اندر گن ہے یہ جو ویل پاور اکٹھے ہو کر کے رہنا اپنے اندر چلاکی بھی پیدا کر کے رہنا کسی کے آگے ہار نہ ماننے کا گن آپ کوئیوں کو روج کچھ کھلا ہوگے تو تب ہی یہ گن آپ کے اندر آئیں گے تو وفاداری بھی جوش بھی طاقت بھی چلاکی بھی یہ سارے گن شکر شنی اور کیتو دیتا ہے اور ان کو یہ ایک روٹی دینے سے گھر کی اگر گرہنی یہ ڈالنے گئی وہ یہ ان کی ارجہ لے کے آئے گی یہ ارجہ لے کر کے آئے گی اپنے گھر کے اندر جو میمبر رہ رہے ہیں ان کے اندر وہ ایک ایک ٹکڑی اپنے آپ بڑھ چاہے گی ان کے اور آمدل میں ہر روز کرنا ہی سے اور یہ دو اپائی جو ہر روز کرتا ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ واج کر کے دیکھئے یہ بھی ریسرچ کا بھی شئیہ ہے کہ جو یہ اپائی کرتا ہے اس کے کنڈلی کیسی بھی ہو بیٹا اس کو ہر سال اس کے سکھوں کی دماغ کی اور اس کے پراکرم کی بڑوتری ہوتی چلی جائے گی اور وہ بیمار کبھی نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی